اس کے کرم کو دیکھو وَلَا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں آپ فرما دیں کل آپ فرما دیں اللہ اکبر اعلان اپنے دستور اپنے قانون اپنے زبان میرے مصطفیٰ کی یا قُلْ يَا عَيُّهَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ آنفُسِهِمْ یا رسول اللہ یا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ آنفُسِهِمْ یا رسول اللہ آپ فرما دیں اوہ میرے بندوں آپ فرما دیں کون فرما دیں حضور تو کس کے بندے ہوئے وہ بڑی رمزیں ہیں یار بڑے اشارے ہیں بڑے کام کے اشارے ہیں غیر غیر ہیں تھوک دو ان کو وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کریں ان بدبختوں کو کیا کہ جو رب دلجلال کی وہ سطح رحمت کو اور میرے آقا کی شان رحمت علی العالمین کو گندی ترازو پر تولتے ہیں لاندبے جو اس ترازو پر اللہ ورماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِي یار سور اللہ آپ کہہ دیو میرے بندوں آپ کہہ دیو جس کے بندے ہیں اس نے محبوب کے بندے بڑا دی ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں تگلی ہوتی ہے کیوں تگلی ہوتی ہے حضرت اللہ بریلوی وجد میں آگئے پیر ہو تو ایسا ہو محدث ہو تو ایسا ہو مفقر ہو تو ایسا ہو ایمان والا ہو تو ایسا ہو فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا محدث ہو احمد رضا نے مارا ہے یہ فرمایا یا عبادی کہہ کہ سرکار نے ہمیں اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اور فردہ دیو کے بندوں سے کم ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کم ہے یہ خطاب تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا اور پھر جو آگے چھوٹکی لیا سبحان اللہ فرماتے ہیں دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوش ہے پھر پھر سانو کی پھر سانو کی اگر کتہ یہودی تم سے نراج راضی ہے تو پھر ہمیں کیا ہم تو لانز بیٹھیں اس پر بھی اور اس کے حمایتیوں پر بھی دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم پہ راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا ہم پہ راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا پھر تجھ کو کیا پھر تجھ کو کیا جس نے عمالِ صالح کیے درہا حال کے اس پر ایمان کا رنگ غالب ہے وہ صاحبِ ایمان ہے اور یہ سب سے پہلا سیرا جو ہے یہ رب نے شدی کے اکبر کو ادا فرمایا سب سے پہلا ومن یعمل من الصالحات وہاں مؤمن ابو بکر صدیق ہے رسول پاک ہے تو آخری ایمان لانے والا ہے تو نمبر اول نمبر اول کون ابو بکر صدیق تھوڑا سا اشارہ کروں اس کے بغیر تو میں نہیں جا سکتا جب میرے آقا تشریف لائے مکہ معظمہ میں کوئی ماننے والا نہیں تھا منکر مخالب خاموش کوئی کوئی دینِ حریف پر تو وہ بھی چپ کوئی بے ایمان وہ پرست آتش پرست کواک پرست ہیں صاحب منکر رسول اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں لیکن قسم با خدا اس کے باوجود حضور کو ماننے والے لاکھوں اب یہ ڈکتا کیسے سمجھائے گا بھلا ہو آپ کا جو آپ نے سن کر سبحان اللہ تو کہہ دیا آپ نے میرا گریبان ہی نہیں پکڑا کہ پہلے کہہ رہا ہے ماننے والا کوئی نہیں اب کہتا لاکھوں ماننے والے ہیں نہ پھر قسم کھا کے کہتا خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام غارِ حرامِ جلوہ گر ہیں غارِ حرامِ جلوہ گر ہیں اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غارِ حرامِ دیکھتے رہ گئے ہم تو غارِ حرامِ دیکھتے رہ گئے میرے آقا علیہ السلام غار سے میچے تشریف لاتے ہیں ماننے والا بولو اس کے باوجود پھر سولو خدا کی قسم ہے ماننے والا کو تیری اقل کو گسیٹ کر کسی کھوتے کے گدے کے گلے بھی نہ ڈال دیں تو بات کیا ہوئی بے وکوف کہیں کہ حضور کی شان کو گندی ناپاک اقل کے ساتھ نہ داندھو تیری اقل کہا مصطفیٰ کا وقار کہا تیری اقل کیا ہے ای شنطا who are you دوبارہ کیا مقام ہے اور رب نے تو جبریل کو بھی وہاں نہیں آنے دیا جہاں مصطفیٰ کے قدم چل رہے ہیں یہ قسم کیوں کھالی میں اس لیے کہ جو گارِ حیرہ سے اتر کر تشریف لائے ہیں اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا کہنے والے نے بڑا دور لگایا ہے پھر کہاں احمد رضا کہاں یہ حالی تیرا مقام نہیں ہے ذکر کر نظرکار کا جا کوئی اور کامکار ہے جہاں بولے تو احمد رضا بولے نسخہ کیمیا مراد تو قرآن شریف ہے تو قرآن پاک تو ابھی اقراب اسم رب کلہ دی خلاقہ کی پانچ آئیتے ہیں یہ سارا تو آیا ہی نہیں اور تو کہتا ہے ایک نسخہ کیمیا لے کر آیا کوئی یوں کہ خود نسخہ کیمیا بن کر آیا ہے خود نسخہ کیمیا ہے یہ وہ معبوب ہے جس کی ہر عدام نسخہ کیمیا ہے اس کا بولنا اس کا چلنا اس کا بیٹھنا اس کا حلنا اس کا دیکھنا اس کا سونا اس کا مذکرانا اس کا رونا سب مذکران کیمیا ہے مراد تو قرآن پاک ماننے والے لاکھوں